بسم اللہ الرحمن الرحیم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے آج ملک بھر میں شاعر مشرق بڑے سرگیر کے بڑے شاعر اللامہ اقبال کا دن منایا جا رہا ہے اگر اللامہ اقبال کی بات کریں تو انہوں نے نہ بلکہ نوجوانوں کو ایک جستجو ایک اسٹیج کی جانے کامزن کیا لیکن ان میں ہمارے پاس سانگڑ میں بھی ایک ایسا شخص موجود ہے بے ضرور شخص جنہوں نے اللامہ اقبال کی شاعری پر ان کو بہت بڑی فوقیت حاصل ہے اللامہ اقبال کی شاعری میں کیا تھا وہ کیا پیغام دینا چاہتے تھے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں صوفی عبدالحق صاحب سر اسلام علیکم اللامہ اقبال اور اس کا مشن بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے تاریخ میں پڑا ہوگا کہ خطبہ علاباد کے بارے میں کہ نظریہ پاکستان اصل میں پیش کرنے والے بھی 1930 میں علامہ اقبال تھے جو علاباد خطبہ میں انہوں نے پیش کیا تھا علامہ اقبال وہ شخص تھے کہ مولانا عطا علا شاہ صاحب بخاری کا کہنا تھا علامہ اقبال وہ ہیں جن کو تو نہ قوم سمجھ سکی ہے اور نہ انگریز سمجھ سکا اگر یہ قوم سمجھ سکتی تو یہ آج غلام نہ ہوتی اور اگر انگریز سمجھ سکتا تو اقبال بستر پر ان کو وفات ان کی نہ ہوتی بلکہ وہ سولی پر چڑا دی جاتی ہے اقبال نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے اپنے کلام میں اتنا کچھ پیش کر دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارے برد سغیر والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ان کا پیغام تھا آج ایران میں ان کی کتاب سارے خودی انہوں نے چھاپ کر مفت تقسیم کی ہے اپنے جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے تو اقبال کہتے ہیں اردو میں جوانوں کو جو پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے اقبال کی شاعری زیادہ تر فارسی میں ہے اردو میں بھی ہے اور فارسی میں وہ مولانا روم کو اپنا مرشد مانتے ہیں اقبال نے رومی کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہے کہتے ہیں ایک جگہ کہتے ہیں کہ امتوں کی جو خودی کیسے بلمد ہوتی ہے امتوں کی زندگی جذبے دروں سے امتوں کی زندگی جذبے دروں کم نظر جو لوگ کہتے ہیں کہ جنونگی ہے ہیچ کومے زیر چرخے لاجورد بے جنونے زیفنوں کارے نہ کر دے اس آسمان کے نیچے جتنے بھی کومے بستی ہیں جو بھی انسان بجتے ہیں جنون کے بغیر وہ کوئی کارہائر نمائی اثر انجام نہیں دے سکتے ہیں تو اقبال کا پیغام پیغام خودی آپ نے بھی جو شعر پڑا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنا جس کو قرآن پاک میں حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا تو اقبال کا کلام فارسی اور اردو میں جو بھی ہے اگر آج ہم نوجوانوں کو اس پیغام کی تشریح اور اس کی طرف راہے بکا دے نمائی سمجھتا ہماری کون دوبارہ سے بیدار ہو جائے بلکل ہمارے ساتھ موجود تھے صوفی عبدالحق صاحب جنہوں نے نوجوانوں کو اللامہ اقبال جو کہے گئے اگر آج کا نوجوان صحیح معنی میں اللامہ اقبال کی جو لکھی گئی شاعری کی کتابیں صحیح طریقے سے پڑھے ان کو تشریح سے باقائد کرے تو بلکل نوجوان آج کل اسی جگہ پر آ سکتا ہے لیکن آج کا نوجوان جس طریقے سے بھٹک رائے انہیں بھی ضرورت ہے کہ اللامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں اب تریبان خاص کے لیے میرا سانگر